السلام علیکم خوش آمدید مونا ڈونا کچن میں سبا کمر آپ کے ساتھ آج کی میری ریسپی جو ہے وہ سپیگٹی ہیں چکن ویجیٹیبل سپیگٹی ہم بنائیں گے اور جو سبزیاں ہیں وہ جیسے کہ سب جانتے ہیں چائنی سبزی استعمال کی جائے گی سبزیوں میں شملہ میچ ہے بانگو بھی اور گاجر ہے آدھا کلو شملہ میچ اس طرح سے میں نے کدوکش کر لی ہے چاپر کی مدد سے کر لیں کٹنگ بورٹ پہ یا کسی بھی کٹر سے اور یہ آدھا کلو سے زیادہ ہے تقریباً تین پاؤ بون لیس چکن ہے اس چپ میں میں نے کٹ لی ہے اس طرح سے آپ نے ان کو لمبا سا کٹ لینا ہے بوٹیوں کی شکل میں آٹھ عدد میں اس میں انڈے شامل کروں گی اور ان ساری چیزوں کو ہم نے کیسے ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ بانگو بھی گاجر اور شملہ میچ میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور یہ سپیگٹی ہے تین سپیگٹی ہم ریڈی کریں گے کسی بھی کمپنی کی آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو میں نے ایک کھلے بطن میں نکال لیا اور ان کو ہم ٹکڑوں میں توڑ بھی لیں گے سب سے پہلے مرگی ہے اس کو پروسیس کرتے ہیں کڑائی میں میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا اور پھر ہم نے اس چکن کو فرائی کرنا ہے فرائی کرتے ہوئے میں نے اس میں نمک اور کالی میچ شامل کرنی ہے دو چائے کے چمچ نمک اور دو ہی میں کالی میچ پیسی بھی اس میں ڈالوں گی اور اس کو ہم پکائیں گے تقریباً انڈہ سے بیس منٹ تک تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گی تو چکن جو ہے وہ پندرہ بیس منٹ میں ریڈی ہوگی اتنی دیر میں میں دوسری طرف توے کے اوپر میں نے انڈہ بنانا ہے آٹھ انڈوں میں تھوڑا سا زردہ رنگ جو ہے وہ پانی میں مکس کر کے انڈوں میں شامل کریں تھوڑا سا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور اٹریکٹیو جو ہے وہ ریسپی میں دکھائی بھی دے گا اس طرح سے انڈہ جو ہے وہ طوے کے اوپر پھیلا کے تو ایک سائٹ سے پک جائے گا اس کی سائٹ کو پلٹ لیں گے اور چھوڑی سے میں اس کے سلائس کیوبز کاٹ لوں گی اور چورا سلاد یا چورا انڈہ جو ہوتا ہے ویسے نہیں بنا رہے ہیں اس طرح کیوبز میں کاٹ لیں گے اور ایک پیٹ میں الگ سے نکال لوں گی چکن جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں نے جو چیزیں بنانی ہیں اس میں میں نے اسی کڑائی میں چکن کو نکالنے کے بعد گاجر شامل کروں گی شملہ مرچ ہے تینوں سبزیاں ایک ہی وقت میں فرائی کریں گے الگ الگ نہیں کرنی بہت لمبا پروسس ہے ایک ہی جگہ پہ جب مکس ہونی ہے تو ایک ہی ٹائم میں سارے چیزوں کو ہم فرائی کر لیں گے نمک دو چائے کے چمچ اور کالی مچ جو ہے وہ پیسی بھی وہ بھی اس میں میں دو کھانے کے چمچ یا شامل کریں گے یا آپ اس میں ضرورت یا ذائقہ جیسے آپ سگر سپائیس کام لیتے ہیں تو کام استعمال کر لیں ڈالیں گے اور ان کو فرائی کریں گے چار سے پانچ منٹ تک کے لیے اس کے بعد میں نے اسی میں اس کو ہم نے فلیم پہ کرنا ہے اور مکس کروں گی اچھی طرح سے ساری سبزیاں یک جان ہو گئے اور بہت خوبصورت سا کلر جو ہے وہ سبزیوں کا آتا ہے رنگ برنگی سی سبزیاں ہیں انڈا جو ہے وہ ییلو کلر کا ہم نے ریڈی کیا ہے چلی ساس تین کھانے کے چمچ سویا ساس بھی تین کھانے کے چمچ اور سرکا جو ہے وہ دو کھانے کے چمچ اس میں شامل کریں گے ان ساری چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور نمک ٹیسٹ کر لیں اندازے سے میں ڈال رہی ہوں ایک سپیگٹی کے پیکٹ کے لیے ایک کھانے کا چمچ چلی ساس اور سویا ساس کا استعمال کریں گے سپیگٹی کو اینڈ میں پہلے میں یہ سارا جو اس میں میں نے مٹیریل دم پر لگانا ہے وہ ریڈی کروں گی اور ساتھ ہی ہم نے ایک طرف جو ہے وہ پھانے ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے سپیگٹی کے لیے پھر یہ ساری چیزیں ریڈی ہوں گی تو ہم دم لگائیں گے اور ہماری جو سپیگٹی ہیں وہ ریڈی ہوں گی اچھی طرح سے مکس کریں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی سبزیاں فرائی ہونے کے بعد جو میں نے چکن تیار کیا تھا اور انڈا دو دفعہ جو ہے وہ طوے کے اوپر ڈال کے چار چار انڈے آپ الگ الگ کر لیں یا ایک ساتھ کریں اور ٹکڑوں میں کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آخری سٹیپ جو ہے یہ ہم چولہ بند کر دیتے ہیں یہ ریڈی ہے اب آ جاتے ہیں سپیگٹی کی طرف سپیگٹی عبالتے وقت آپ نے اس میں پانی شامل پانی ہے تو نمک اور گھی جو ہے وہ اس کا استعمال کریں گے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں آئل یا گھی استعمال کروں گی تاکہ سپیگٹی آپس میں جڑے نہیں یہ ایک عام فہم سی ریسپی ہے سب لوگ جانتے ہیں گل چکی ہیں میں ان کو نکال لوں گی ڈرین کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہمارا مسالہ میں نے ریڈی کیا سبزی اور چکن کا وہ ڈالوں گی پھر اس کے بعد ہم نے سپیگٹی شامل کرنی ہے پھر اس کے بعد پھر مسالہ ہے اور پھر سپیگٹی اس طرح تیہ در تیہ لگا کے دو سے تین دفعہ میں ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو گئی ہیں میں اس کو سات آٹھ منٹ کے لیے دم پر لگاؤں گی اور آپ کو سرپ کر کے دکھائیں گے مونہ ڈونہ کچن میں جو کاوش کی جاتی ہے اس کے آپ حسلہ اوزائی کرتے ہیں اپنے کومنٹس کی شکل میں دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر فرس ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیٹرنگ کے حوالے سے بزنس پائنٹ آف ویو سے بھی ریسپیز بناتی ہوں اور ان کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اور میں آپ اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں کھانا ریڈی ہے یہ بھی جو ہے وہ فار ڈلیوری ہے کھانا جائے